بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور ان کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عمران خان صاحب خود بھی یہ اپنا ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکے ہیں کہ اگر ان پر حملہ ہوا تو ذمہ دار کون ہوگا اور آج میں آپ کو ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں امپورٹنٹ خبریں ہیں عمران خان صاحب کے کنٹینر پر فائرنگ ہوئی ہے یہ تو آپ سب کو معلوم ہو گیا ہوگا کیونکہ انفرمیشن کا زمانہ ہے تیز ترین انفرمیشن تیز ترین خبریں فورا پہن جاتی ہیں ڈیٹیلز آپ کو معلوم ہے لیکن میں آپ کو ایکچول جو آئی ویٹنس ہیں وہاں کے ان کے بارے میں بتاتا ہوں اور کچھ اور چیزیں بھی بتاتا ہوں کیونکہ پہلے تو یہ سن لیں کہ یہ سارا واقعہ ہوا کیسے اور جو ڈیٹیلز آئی ہیں افیشلی اس میں جو زخمی ہیں اس میں زخمی ہیں جی اکرام اللہ سب سے پہلے نمبر ون اکرام اللہ زخمی ہیں ان کو بلٹ لگی ہے امران خان سن آف اکرام اللہ یعنی کہ امران خان صاحب ان کو گولی لگی ہے ٹانگ میں اور دو گولیاں لگی ہیں یاسمین داشت صاحبہ نے کنفرم کیا ہے کہ دونوں ٹانگوں پہ گولیاں لگی ہیں اور امران خان صاحب کے بعد احمد ناصر چٹھا ان کو بھی دونوں ٹانگوں پہ گولیاں لگی ہیں اور ان کے بارے میں ہے کہ جی وہ زخمی ہیں بلکہ زیادہ زخمی ہیں فیصل جعوید نو نام ہے وہ زخمی ہیں علی زہدی ہیں عمران اسماعیل ہیں ایسے حمیر ہیں اور یوسف خان ہیں جبکہ زاہد خان ہیں ان کو بلٹ لگی ہے رائٹ آرم میں اور لیفٹ لیگ میں یہ ہے جی اور اس کے بعد ایک محمد لیاقت ہیں ان کو بھی بلٹ لگی ہے اور ان کو پیٹ میں گولی لگی ہے جی پیٹ کے نچلے حصے میں شاید لگی ہے عمرڈار ہیں اس کے بعد عریب ہیں اور عمران یوسف ہیں اس کے بعد عریب جو ہیں ان کو بھی گولی لگی ہے جی ان کو بھی پیٹ میں گولی لگی ہے یہ ساری صورتحال ہے اور ٹوٹل جو انجرڈ ہیں وکٹم ہیں وہ تیرہ لوگ بتائے جاتے ہیں کچھ معمولی اور کچھ زیادہ عمران خان صاحب اچھا یہ آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو دو گولیاں لگیں وہ شوکت خانم ہسپٹل میں ان کو انتظامات کیا گیا وہاں پہ زیر علاج ہیں لیکن عمران خان صاحب کو گولیاں لگنے کے بعد بھی وہ حمد نہیں ہارے اور جب ان کو لے جایا گیا جا رہا تھا تو وہ مسکرہ رہے تھے اور مسکراتے ہوئے لوگوں کے نعروں کا جواب دے رہے تھے ویب کر رہے تھے اور ان کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا گیا اور لے جایا گیا باقی زخمیوں کو بھی یہی کیا گیا لیکن یہ تو ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے ہوا کیا ہے جو بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ٹارگٹ کلنگ ہے اور پہلے دن سے ہی یہ باتیں معلوم تھیں اور عمران خان صاحب کو خود کو بھی معلوم ہے کہ جیسے جیسے یہ مومنٹم بڑھ رہا ہے اور عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان کے عوام ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور وہ ناقابل شکست ہیں بیلٹ کے ذریعے بیلٹ کے ذریعے وہ ناقابل شکست ہیں اور ان کو ہرایا نہیں جا سکتا بیلٹ پیپر کے ذریعے انتخابات کے ذریعے الیکشن کے ذریعے اور وہ چیلنج کر رہے ہیں بار بار اور بہت تگڑے تگڑے مافیاس کو وہ چیلنج کر رہے ہیں اور اس لیے انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا ہوا تھا اور یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کا مزاق پڑایا جا رہا تھا سوشل میڈیا پہ بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی وہ میسیجس کے ذریعے ان کا مزاق پڑایا جا رہا تھا ٹاک شوز میں بھی مزاق پڑایا جا رہا تھا عمران خان صاحب کا لانگ مارچ سست کیوں ہو گیا یہ کیسا لانگ مارچ ہے جو رات کو وہ اپنے گھروں میں جا کے سوتے ہیں ان کو تانے دیا جا رہے تھے کہ یہ کیسا لانگ مارچ ہے کہ رات کو سو جاتا ہے صبح اٹھ جاتا ہے اور وہ لہور کیوں چلے جاتے ہیں وہ کنٹینر پہ کیوں نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے دن سے معلوم تھا پہلے دن سے معلوم تھا کہ ان کو جو اطلاع تھیں کہ مغرب کے بعد رات کے اندھیرے میں ان کو نشانت بنایا جائے گا تو لہٰذا اسی خطرے کے پیش نظر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ صرف اور صرف سیکیورٹی ریزن تھی اس لیے انہوں نے یہ نئی سٹریٹیجی اختیار کی کہ رات کو مغرب کے بعد وہ نمودار نہیں ہوتے اندھیرے سے پہلے پہلے کوشش کی انہوں نے میکسیمم آٹھ بجے تک کہ بجائے اس کے لانگ مارس چلتا جائے ہر سٹیشن پہ انہوں نے مختلف سٹیشن بنائے اور لوگوں کو موبیلائز کیا یہ ان کی سٹریٹیجی تھی لیکن اس کے بعد پھر ریوائز کیا گیا جو ان کے دشمن ہیں جو ان کے حملہ آور ہیں ان کو ریوائز کیا گیا انہوں نے سٹریٹیجی اور اس کے بعد پھر آج یہ واقعہ وہ ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جو واقعہ ہے بظاہر بظاہر تو آپ ایک حملہ آور کو دیکھ رہے ہیں وہ حملہ آور جو ہے وہ صرف دھوکہ ہے جو ابھی تک اطلاعات کے مطابق حملہ آور دو تھے اور حملہ آور دو تھے اور ان کو سامنے وہ نظر آ رہا ہے لیکن ابھی آپ کو انویسٹیکیشن جب ہوں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اتنی گولیاں اس کے ایک ویپن سے نہیں نکلی ہوں گی یہ ایک انویسٹیکیشن ہوں گی تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ گولیاں اور یاسم انداشت صاحبہ نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ حملہ آور دو تھے اس لیے دکھایا وہ جا رہا تھا کیمرے کے سامنے وہ پکڑا گیا لیکن گولیاں کہاں سی آئیں یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا تحقیقات ہونے کے بعد کیونکہ اتنی گولیاں ایک ویپن سے بھیق وقت اتنے لوگوں کو ہٹ نہیں کر سکتی اور پھر یہ ہے ایک اور چیز بھی ہے کہ جو ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جب کرائم بلٹس ملیں گی تو اس کے بعد اندازہ ہو جائے گا یہ کس ہتھیار کی گولیاں ہیں کیا اسی ویپن کی ہیں جو لڑکا فائر کر رہا ہے کھڑا اور اس کو دبوچ لیا گیا وہ پکڑا گیا ہے یا پھر کسی اور ویپن کی ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا ایک ظاہر ہے جو بھی حملہ آور تھے جو بھی منصوبہ ساز تھے انہوں نے پلین کیا ہوگا پھر فیصل جعوید زخمی ہوئے ہیں عمران خان صاحب زخمی ہوئے ہیں اور عصد عمر صاحب نیچے تھے اس لیے وہ محفوظ رہے اور دو زخمی ہیں ایک کے بارے میں شاید کہا جا رہا ہے کہ ایک کی ایک جان بھاک ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں لیکن ابھی تک اس وقت تک ہمارے پاس کنفرمیشن نہیں ہے اب آتے ہیں جی کہ اب آتے ہیں ذرا حکومتی بھوزراء اور خاص طور پر رانا صاحب کے بیانات تو رانا صاحب میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا تھا پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو غور سے سن لی جائے گا کہ یہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں کیونکہ ہر چیز جڑی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سب کچھ سموتری ہو جائے نومبر بہت بھاری ہے وزیر اتفاق خاجہ آسل صاحب نے بھی کہا تھا کہ نومبر بہت بھاری ہے بہت امپورٹنٹ ہے رانا صلی اللہ صاحب بہت مسلسل زہر اگل رہی ہے مریم مورنگی صاحب مسلسل زہر اگل رہی ہے تو یہ چیز ہے اب عمران خان صاحب کو وجہ کیا ہے عمران خان صاحب پہ حملہ آخر یہ کیوں کیا گیا اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ حالات بہت خراب ہیں حالات بہت خراب ہیں اور آنے والا الیکشن جو ہے وہ عمران خان صاحب سے چھینہ نہیں جا سکتا کسی بھی صورت میں جتنی ورزی آپ دھاندلی کر لے نہیں چھینہ جا سکتا اگر چھیننے کی کوشش کی گئی تو یہ کوششیں ہو چکے ہیں ناکام ہو چکی ہیں 37 37 زمنی الیکشن ہو چکے ہیں تب سے اب تک 9 اپریل کے بعد سے اب تک تحریکیت میں اطماعات جب سے ہوئی ہے ریجیم چینگ 37 سیلیکشن ہو چکے ہیں 37 سیلیکشن میں دھاندلی کی صرف دو کوششیں کامیاب ہوئی ہیں اس کے علاوہ کسی حلقے میں کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ لوگ بہت باہر نکلائیں عمران خان صاحب نے دو دن پہلے کہا تھا کہ اب یہ فیصلہ کرنا ہے بیلٹ یا بلڈ شٹ کیونکہ ایک صورتحال ہے کہ بیلٹ بیلٹ کے ذریعے فیصلہ کر لیا جائیں بیلٹ پیپر کے ذریعے یعنی الیکشن کروائے جائیں عام انتخابات کروائے جائیں اور معاملے کو آگے بڑھائے جائیں تو سمپل سی بات ہے لیکن میرا خیال ہے کہ حملہ آوروں نے جواب دیا ہے آج یہ کون حملہ آور ہیں کون سے دہشتگرد ہیں کیسے ہیں کیونکہ محترمہ بین ازیر بھٹو دوبارہ واپس چلے جائیں محترمہ بین ازیر بھٹو کے انسیڈنٹ پہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ ایک دھماکہ ہوا تھا ان پہ بھی فائرنگ ہوئی تھی اور پھر وہ جو کہا گیا کہ وہ گاڑی کا جو ہے لگا اس کو حک لگا اور اس کے بعد اس کو وجہ موت قرار دے دیا گیا تو اب وہ بھی مغرب سے پہلے ہوا تھا وہ بھی مغرب سے پہلے ہوا تھا جب جلسہ ختم ہو کے تقریر ختم ہو کے وہ گھر جا رہی تھیں تو آج عمران خان صاحب آئے تھے آ کے انہوں نے ویب کیا تھا اور انہوں نے آج تقریر کرنی تھی جیسے جیسے وہ قریب جا رہے ہیں کیونکہ کل گکھڑ میں جو ان کا استقبال ہوا جو انہوں نے تقریر کی تھی وہ بہت ہی بہت زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑی سی شدت اس میں زیادہ تھی اور جیسے جیسے وہ جا رہے ہیں پھر انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اسلام آباد اور پنڈی میں ہم پڑاؤ کریں گے اور انہوں نے اپنا شیڈول کلی شیڈول دیا تھا رات گئے کہ ہم دس تاریخ کو پنڈی پہنچیں گے اور گیارہ تاریخ کو اسلام آباد پہنچیں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو روکنے میں ناکام رہیں کیونکہ عمران خان صاحب صرف ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں دو ڈیمانڈ ہیں اور دونوں ڈیمانڈ سے ایک دوسرے جڑی ہوئی ہیں نمبر ون وہ عام انتخابات چاہتے ہیں الیکشن چاہتے ہیں پاکستان کے عوام فیصلہ کریں کہ ان کو کونسی جماعت چاہیے اور کونسی جماعت نہیں چاہیے اگر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کس کے حق میں کریں گے عمران خان صاحب نے کہا میں نتائج بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن فوری کروائے گا علیکشن کی تاریخ دے دی جائے اور اس کے بعد دوسرا ان کا تھا کہ زرداری صاحب اور نوازشری صاحب کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مستقبل کا آئندہ کا آرمی چیف منتخب کریں آرمی چیف مقرر کریں یہ دو باتیں چل رہی تھیں اور پھر جاتے جاتے ایک اور خبر بھی بتا دوں کہ آج رات یعنی کہ گزشتہ رات اپٹ آباد اور اسلام آباد کے مکینوں نے کچھ اشتہار بھی دیکھے کچھ بینر بھی دیکھے اور وہ تھے کہ جانے کی باتیں جانے دو خدا کے لیے جانے کی باتیں جانے دو اور وہاں پہ جنباریوہ صاحب کی تصویریں تھیں اور ان کی تصویریں مختلف لگائی ہوئی تھیں یعنی کہ آپ نہ جائیں آپ رکھ جائیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ چیزیں یہ جو ہیں بینرز یہ جنرل رہی شریف صاحب کے لیے بھی لگائے گئے تھے اسی طریقے سے لگائے گئے تھے اور پھر اتار بھی دیئے گئے تھے تو اسی طریقے سے اپٹ آباد میں یہ بینر لگائے گئے اور پھر اتار دیئے گئے لیکن اسلام آباد میں یہ بینر موجود رہے یہ بینر جنرل کیانی صاحب کے لئے بھی لگائے گئے تھے کہ جانے کی باتیں جانے دو خدا کے لئے جانے کی باتیں جانے دو یعنی جب بھی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت یہ بینرز آ جاتے ہیں تو یہ بینرز لگائے جاتے ہیں ابن عبارت بھی تبدیل نہیں کی جاتی بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے ارشد شریف صاحب چھہید ارشد شریف صاحب ہمارے کلی وہ کنیا میں مارے گئے اور ان کو بھی ابھی تک ان کی کیس جو ہے وہ انویسٹیکیشن چل رہی ہے اور ان کی والدہ ان کے والدہ جنرلسٹ رادری سیول سوسائیٹی اور ہیومن آئٹس کی اورمائزیشن سب کے سب ہم سمیت انصاف مانگ رہے ہیں اور اس کی آزادانہ تحقیقات اور اقوام امتحدہ سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اس معاملے میں آگے بڑھے اور اس کی آزادانہ تحقیقات کروائی جائیں لیکن ابھی تک کوئی پیشرفت نہیں ہوئی اور نہ ہی گومنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایسی کوئی سولٹ قسم کی پیشرفت ہوئی ہے ایک ریٹرائٹ جا کے سربراہی میں بنائے گیا تھا جس کو مسترد کا دیا گیا ہے اب یہ ایک خونی مارش جو ہے جس کا انظام لگایا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کچھ کرنا جا رہے ہیں عمران خان صاحب کچھ کرنا جا رہے ہیں ان کا مارش پنا من ہے پیس فل ہے لیکن عمران خان صاحب کا پیغام ہے گولی مار دیں جان سے مار دیں وہ ان کی جد و جہدیہ وہ چلتی رہے گی وہ آگے بڑھیں گے اور یہ لانگ مارش جو ہے وہ جاری رہے گا عمران خان صاحب کا پیغام ہے گولی لگنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی حقیقی ازادی کی جنگ جاری رہے گی اور وہ اس سفر کو روکیں گے نہیں یہیں سے شروع کریں گے لانگ مارش کو اور جیسے ہی ڈاکٹرز ان کو اجازت دیں گے وہ دوبارہ کنٹینر پہ آئیں گے اور دوبارہ وزیر آباد سے اسی پوائنٹ سے اللہ والے چوک سے ہی شروع کریں گے اپنی جد و جہد تو جناب یہ تھی اب تک کی اطلاعات حملہ آور ایک نہیں دو تھے اجازت دیجئے اللہ حافظ